ہم لوگ زیارت دوستوں کے ساتھ صحافی دوستوں کے ساتھ گئے تھے یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے اور قائدہ محمد علی جناہ جو ہیں ہمارے قائد ہمارے بابا قوم بانی پاکستان ان کا یہاں پر ایک گھر ہے اور آخری ایام بیماری کی حالت میں انہوں نے زیارت میں گزارے اسی دوران ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں دیکھنے کا موقع ملا خاص طور پر ابھی ہم زیارت سے کوئٹہ واپس جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ایک گنجان جگہ ہے جہاں پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں ایک گھوٹی ٹیپ کی چیز لے کر یہاں کھڑے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ پانچ روپے دس روپے میں وہ ایک تھیلی فروخص کر رہے ہیں اب یہ پہاڑی علاقہ ہے ہم نے یہاں ان بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہ ہماری زبان نہیں سمجھ رہے لیکن تھوڑی بہت ہم نے جو معلومات ان سے ملی تو پتہ چلا کہ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں اور یہ شام کو پچاس روپے کماتے ہیں یعنی کہ پچاس روپے ایک بچہ کماتا ہے پانچ روپے کی تھیلی دس تھیلی صبح سے شام تک فروخت ہوتی ہے اور وہ یہ بچے ان کی حالت آپ دیکھیں اس بچی کو دیکھیں آپ اس بچی کو دیکھیں دل روتا ہے اس بچی کو دیکھ کر یہ ایک مسلمان بچی ہے یہ اس پاکستان کی شہری ہے اس کا چیرہ دیکھیں اس کے ہاتھ دیکھیں اس کا لباز دیکھیں اس کے پاؤں میں جوتے دیکھیں یہ دیگر بچوں کو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے کہاں سے یہ آئے یہ دیکھیں اب ان بچوں کو میں بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے عمران فان صاحب آپ نے تفضیلی کا نعرہ لگایا تھا آپ صرف اور صرف اسلام آباد کے وزیر آزم نہیں ہیں آپ پورے پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ کو پورے پاکستان کو دیکھنا ہے حضرت عمر کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کتہ بھی درائے فراق پر اگر بھوک سے پیاس سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا آپ اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہیں آپ تو تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں اچھی تعلیم دلائیں ان بچوں کو تعلیم نہیں چاہیے ان بچوں کو ایک وقت کی روٹی چاہیے ان بچوں کو اچھا ساپ سسترہ پانی اور ساپ سسترہ پیننے کے لیے کپڑے چاہیے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ امیر المومنین نہیں ہیں ماف کرنا آپ مدینہ کی ریاست کبھی نہیں بنا سکتے یہ ان پہاڑی علاقوں میں یہ بچے آپ دیکھیں دور دراز تک جہاں تک میری نظر جاری ہے کوئی رہاشی علاقہ نہیں ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں چاروں طرف چاروں طرف یہ بچے کہاں سے آتے ہیں کتنا حاصلہ تیہ کر کے آتے ہیں کس طریقے سے یہاں آتے ہیں اور ایک پچاس روپے کمانے کے لیے آتے ہیں یہ بلوچستان یہ زیارت روڑ یہ کوئٹا ٹو زیارت روڑ ہے امران خان صاحب خودارہ آپ آئیں اور یہاں ایک وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں غریبوں کا کیا حال ہے ان بچوں کے حال پر رحم کریں اگر آج آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا